اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت زخرف آیت نمبر 57 to 67 آیت نمبر 57 ولمہ اور جویں ضربا دی گئی ابن مریم ابن مریم کی مثلنہ مثال اذا تو یک لخت قوم کا تمہاری قوم نے من ہوا اس پر غل مچا دیا ولمہ درب ابن مریم مثلا اذا قوم کا منہ یصدون اور جویں دی گئی ابن مریم کی مثال تو یک لخت تمہاری قوم نے اس پر غل مچا دیا آیت نمبر 58 اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ جو ابن مریم ہے نہیں دی تھی انہوں نے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ مگر جدلنہ کج بحثی کے لیے بلہ حقیقت یہ ہے کہ ہم قومنہ ہیں ہی یہ لوگ خصمون جگڑے لو وَقَالُوَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُمَا ذَرَبُوا لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمُنْ خَاسِمُونَ اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ جو ابن مریم ہے نہیں دی تھی انہوں نے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مگر کج بحثی کے لیے حقیقت یہ ہے کہ ہیں ہی یہ لوگ جگڑا لو آیت نمبر فائب نائن نہیں تھا ابن مریم مگر ایک بندہ احسان کیا تھا ہم نے اس پر وَجْعَلْنَا ہُوَا اور بنا دیا تھا اسے مثلا اپنی قدرت کا نمونہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اِنْ هُوَا اِلَّا عَبْدٌ عَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجْعَلْنَاهُمَثَلًا لِبَنِ اسرائیل نہیں تھا ابن مریم مگر ایک بندہ احسان کیا تھا ہم نے اس پر اور بنا دیا تھا اسے اپنی قدرت کا نمونہ بنی اسرائیل کے لیے آیت نمبر سکھ زیرو وَلَوَا اور اگر نَشَاہَوَا چاہتے ہم لَجْعَلْنَا تو بنا دیتے مِنْكُمْ مَا تم ہی میں سے مَلَائِكَتَنَّا فرشتے جو فِي الْعَرْضِيَا زمین میں يَخْلُفُونَ ایک دوسرے کے جانشین ہوتے وَلَوْا قیامت کی فَلَا تَمْتَرُنَّا پس تم ہرگسنا شک کرو بھیا قیامت کے بارے میں وَاتَّبِعُونَ اور میری پیروی کرو ہَذَا یہی سِرَاطُنَّا رَسْتَ مُسْتَقِيم سیدھا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّعَتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم اور بلا شُبہ ابنِ مریم تو ایک نشانی ہے قیامت کی پاس تم ہرگسنا شک کرو قیامت کے بارے میں اور میری پیروی کرو یہی رستہ سیدھا ہے آیت نمبر شکس ٹو وَلَا يَسُدَّنَّكُمَّا اور نہ روکے تم کو شیطان شیطان انہو بلا شُبہ وہ لَكُمَّا ہے تمہارا عدو مبین کھلا دشمن وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ انہو لَكُم عدو مبین مبین اور نہ روکے تم کو شیطان بلا شُبہ وہ ہے تمہارا کھلا دشمن آیت نمبر سکس ٹری وَلَمَّا اور جب جَاء آئے تھے عیسی عیسی علیہ السلام بِلْبَيِّنَاتِ کھلی نشانیاں لے کر قَالَا تو کہا انہوں نے قَدَا کہ یقیناً جِئْتُكُمَّا لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس بِلْحِکُمَتِ حِقْمَتِ وَلِأُبَيِّنَا اور اس لئے آیا ہوں کہ کھول دوں لَكُمَّا تمہارے سامنے بَعْضُ الَّذِي حقیقت بعض ان باتوں کی تَخْتَلِفُونَ فِيهِ جِن میں تم اختلاف کرتے تھے فَتَّقُو لِهَازَةُمْ دَرُو اللَّه اللَّه سے وَاطِعُونَ اور میری اطاعت کرو وَلَمَّا جَاعِي سَابِ الْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَتِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّه وَأَطِعُونَ اور جب آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تو کہا انہوں نے کہ یقیناً لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس حکمت اور اس لیے آیا ہوں کہ کھول دوں تمہارے سامنے حقیقت بعض ان باتوں کی جن میں تم اختراف کرتے تھے لہٰذا تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو آیت نمبر سکس فور اِنَّا یقیناً اللہ ہوا اللہ ہی ربی میرا بھی رب ہے وَرَبُّكَمَا اور تمہارا بھی رب ہے فَعْبُدُوهُا سو اسی کی عبادت کرو حَذَا یہی ہے سِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ سیدھا رَسْتَا سو اسی کی عبادت کرو یہی ہے سیدھا رستہ آیت نمبر سکس فائیو فَقْفَنَ فَالْأَحْزَابُ مِن بَيْنِمَّا اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں اور گروہوں میں بٹ گئے فَغَيْلُنَّا پس تباہی ہے لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا من عذاب یوم علیم اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا فَاخْطَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَغَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عذابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں اور گروہوں میں بٹ گئے پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا استغفراللہ آیت نمبر ڈبل سیکس حَلَّا نَهِن يَنْظُرُونَا انتظار کر رہے یہ لوگ إِلَّا مَگَر سَعْتَا قیامت کا کہ آجائے وہ ان پر بغضتن اچانک وَهُمَّا اس طرح کے انہیں لَا يَشْعُرُونَ خبر بھی نہ ہو حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَعَتَا تَعَتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر قیامت کا کہ آجائے وہ ان پر اچانک اس طرح کے انہیں خبر بھی نہ ہو آیت نمبر سیکس سیون جو آپس میں دوست ہیں يَوْمَئِذِنَا اس دن بَعْدُهُمْ لِبَعْدِنَا ایک دوسرے کے عدوانا دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے جو آپس میں دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے استغفراللہ اللہم صل على محمد نبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ آمین اللہم انی اعوذ بکا من الهم والحزنہ آمین وعوذ بکا من العجز والکسلہ آمین وعوذ بکا من الجبن والبخلہ آمین وعوذ بکا من غلبت الدین وقهر الرجالہ آمین اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننا بفضلک عم سواک آمین اللہم انی اسعالک علما نافیا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم آجرنا من النار آمین یا علیم یا حليم یا علی یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآہل بیتہ اجمعین آمین جزاکاللہ دس تین سن دو ہزار انس اللہ اکبر